بانوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو کوئی نون مسلم بانوں تو سوال کر سکتی ہے بھین کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی یہ ایک اہم سوال ہے اچھا سوال ہے ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازادت اسلام میں کیوں ہیں جس کا جواب میں دے چکا ہوں ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی ازادت کیوں نہیں اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے تو عورت کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی ازازت دینا پڑے گا پھر ہی عورت محفوظ ہے سکتی اور کئی وجہ ہے اور وجہ ہے کہ کئی بار کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی تو آپشن رہتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے اور نہیں بیوی کرے لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نہیں بیوی کر سکتے اور دونوں بیوی کی دیکھ بار کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسینٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو ساٹسفائی نہیں کر سکتی تو دو چیزیں ہو سکتی وہ بیوی کو طلاق دے اور نہیں بیوی کرے یا پہلی بیوی جس کا ایکسینٹ ہو چکا ہے جو اپائش ہو چکی ہے اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے اگر میری بین اپائش ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شور اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنیزبت اس کو طلاق دے تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی ازازت اسلام میں کیوں ہیں الٹا کیوں نے ازازت ہے عورت کیوں نے ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی سب سے پہلا اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کونے اس کی والدہ کونے لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگیں گا والد کا پتہ نہیں لگیں گا اور آپ جب سکول میں جائیں گے اور سکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا کہ آپ کو دو نام دینے پڑے گا اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی ازازت نہیں یہ سورہ نساء کے آیتیں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیس اور چوبیس اور پچیس میں کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی اور کئی وجہ ہے ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این ایس ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکووری ہے اتنے سار پہلے تو پتہ نہیں تھا اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے یہ بھی ہنڈر پرسنٹ ڈیفنیٹ نہیں ہے بٹ مان بھی لو ہنڈر پرسنٹ ڈیفنیٹ ہے یہ ایک وجہ نہیں اور کئی وجہ ہے آرٹ سائنس یہ کہتی ہے کہ man is more sexual as compared to a woman a man is more sexual biologically as compared to a woman تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی multiple شوہر کے ذمہ داری سما سکتا ہے ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سما سکتا ہے لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سما سکتا نہیں سکتی کیونکہ ایک عورت میں منسٹر سائیکل ہوتا ہے due to the منسٹر سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے due to the estrogen level going up and down کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ during this period is difficult for her to maintain a balance اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے اگر عورت پر لاغو ہوتا ہے عورت اگر بانج ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے لیکن science یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانج ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے پھر بھی chances ہے کہ یہ situation change ہو سکتی ہے اگر بیوی کو پتا لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے لیکن یہ 100% definite نہیں اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے chances ہے کہ this position can reverse اور کب reverse ہوں گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پھر جب بچہ پیدا ہوں گا ہمیں پتا نہیں لگیں گا کون اس کا باپ ہے پہلا شوہر یا دوسرا شوہر اس کے باوجود اگر شوہر اپائیج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی اور نیا شوہر کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملیں گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے پوپ ڈانسزو کوشٹن